بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تودے ازی لیکچر نمبر ون ہنڈیڈن تھرٹی سیونت آج کے ٹاپک ہے ہولی پرافیٹ پیس کی اپان ہم ایز اے ملٹری سٹریٹیجیسٹ ابھی ہم اسلامیات کے لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں اور آج اسی سلسلے کا ایک ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم ایف پی ایسی سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے اس میں یہ تمام ٹاپکس کور ہو چکے ہیں اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلیبس کا جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے سٹیڈی آف سیرہ آف پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم اس میں ہم آج کر رہے ہیں ملٹری سٹریٹیجیسٹ اس سے پہلے انڈیویجول ڈیپلومیٹ اور ایڈکیٹر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے اسے رول مارڈل وہ ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ہولی پرافیٹ پیس بی اپان ہم اس رول مارڈل فار اپیس میکر تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں رول مارڈل فار ای ملٹری سٹریٹیجیسٹ تو سی ایس ایس دو ہزار تئیس میں اور دو ہزار سولہ میں یہ کوئسٹن اس انداز سے پوچھا گیا ہے آپ اس کو سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں یہ ٹاپک اس طریقے سے پوچھا گیا اچھا یہ اس ٹاپک کی بات نہیں ہو رہے یہ پورا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں یہ سوالات لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹالرینس اینڈ فار گیونس ان دی لائف آف والی پرافیٹ آر ایڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں یہ جو سلیبس کا کنٹینٹ نمبر ٹو تھا اس کے بارے میں یہ قویسٹنز دو ہزار اٹھارہ میں بھی پوچھا گیا سترہ میں بھی آیا ان کو ہم پیس میکر کا جو پورشن ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکاس کریں گے اب ہم ملٹری سٹریٹیجس کا جو انٹرو ہے اس ٹاپک کا وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں پولی پرافیٹ پیس پی اپان ہم مائیگریٹی ٹو مدینہ بکال دی ان پیڈلز آف مکہ میڈ دی لائف آف پولی پرافیٹ پیس پی اپان ہم ڈیفیکلٹ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستائیس جنگیں لڑی دس سال کے قلیل عرصہ میں اور یہ وہ ٹائم تھا جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف اجرت کر چکے تھے چھے سو بائیس ایس وی میں اور ٹل آپ کا جو انتقال ہوا چھے سو بتیس ایس وی تک دس سالوں میں انہوں نے ستائیس جنگیں لڑی اور یہ جنگیں غزوات کہلاتی ہیں یعنی یہ وہ جنگیں تھیں جن میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان پرسن شرکت کی تھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربین پرنسلہ کو کنکر کیا بیقالز آف ہیز ملٹری ایکیومن ٹیکٹیکل اپروچ کریج انویورنگ فیتھ ان اللہ علمائٹی اور ڈیوائن ہیلپ تو تمام جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی ایک حد میں رہنے کا حکم ہوا اور یہ وہ تعلیم تھی قرآن پاک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تک ہم تک پہنچی سورہ بکرہ آیت نمبر سو ترانوے fight against them if they persecute you until there is no more persecution and your devotion will be to Allah alone if they stop persecuting you let there be no hostility except against the aggressors now coming to two difference between غزوہ and سریعہ غزوہ اور سریعہ میں فرق یہی ہے کہ جن جنگوں میں بزاتے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی وہ غزوہ کہلاتی ہیں اور جو دوسری جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تجبہ کے دوران آپ کی آپ اس میں پسنلی شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ کے appointed commanders نے ان کو لڑا ان کو سریعہ بولتے ہیں ٹوٹل ستائیس غزوات ہیں اور تہتر سریعہ تہتر جو ہیں وہ سرائیہ سرائیہ جو ہے وہ سریعہ کی جمع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر شہادت کی جو طلب بھری تھی اس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ شہادت بہتر ہے بدنسبت بھاگنے کے اور انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ courageous تھے fearless تھے and they are ready to sacrifice their lives in the way of اللہ Holy Prophet PSP Appan ہم نے military preparedness اور training پر فوکس کیا even during peace time اور بہت معمولی چیزوں پہ خود توجہ دی earlier wars were fought for the purpose of settling personal scores looting wealth gaining worldly power and taking revenge آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا مقصد تبدیل کر دیا یہ جنگ کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کا دفاع تھا اسلام کی dominance تھی اور injustice اور oppression کا خاتمہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مقصد کیلئے جنگیں لڑیں ان جنگوں کا مقصد کبھی بھی کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا محض دولت لوٹنا نہیں تھا ورڈی پاوار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ دین کی سربولندی کیلئے کوشش کرنا تھی اور یہی وہ مقصد تھا دیز آر دی سیلینٹ فیچر آف دی ملٹری سٹریجی آف دی ہولی پرافیٹ پریپیرنیس اسپینیج یعنی انٹیلیجنس وارفیر انویٹیو وار سٹریجی جہا ہم دیکھیں گے سٹرک ٹسپلن نو سٹینڈنگ آرمی کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی ایوری ایڈالٹ مسلم وار ریکوائیڈ بائی کمانڈ آف اللہ آلمایٹی ٹو فائٹ ان دی وی آف اللہ تو سب سے پہلا پریفیسی پل تھا اکنامک بلوکیٹ کا آفٹر دی میگریشن آف پریپیٹ پیس پی پان ہم اینڈ کمپینین سرام مکہ ٹو مدینہ 622 اس نقصان کو برا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ مکہ کی طرف جو پریش کے تجارتی کافلے جاتے ہیں ان کے اوپر ریڈ کیا جائے ٹریٹ کاروانز کے اوپر ایک ایسی اٹیمٹ جو ہے وہ ابو سفیان کے کافلے پہ ہوئی تھی یا وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے اور یہی وہ اٹیمٹ تھی جو کہ بیٹل آف بدر کی وجہ بنی تھی اس سے پہلے ایک نخلہ کے اوپر ریڈ کیا تھا 623 اسفی میں دو ہجری میں یہ ایک سکسیسفل اٹیمٹ تھی اور ایک نامک بلوکٹ جو تھا یہ آپ کی ملٹری سٹریٹیجی کا اسنشل پارڈ تھا اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کی طرف یہ جو جنگ تھی یہ پہلا غزوہ اسلام ہے اور یہ سترہ رمضان دو ہجری کو لڑا گیا پندرہ مارچ 624 اسوی قریش کا ایک ٹریڈ کاروان سیریا سے ابو صفیان کی قیدت میں واپس لوٹ رہا تھا تو آپ نے اس کو پلان کی خبر ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہزار جو مکہ کے لوگ تھے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے بھیج دیئے اور اس کی قیلت کا رہت ابو جہل لیکن ہوا یہ کہ ابو صفیان نے اپنے راستہ چینج کیا اور اس حملے سے بچ گئے اور وہ مکہ جو ہے وہ بیفاظت پہنچ گئے وہ روانہ ہو چکا تھا اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 300 سے 400 کے قریب جو مکہ سے وہ مکہ کے طرف لوٹ گئے جس سے کفار کی تداد کم ہو گئی اب کچھ جگہوں پر ان کی تداد ایک ہزار ہے کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ 300 لوگ کم ہو گئے تھے تداد 700 تھی بہرحل اب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی جو فوج کی تداد تھی اور لاجسٹکس بہت کم تھے دو تلواریں تھیں دو ہارسز تھے سیونٹی کیمل تھے مسلم were able to defeat the army of مسلم were able to defeat the army of crash because of divine help and military strategy آپ حضرت محمد پیس بیا پان ہند چودہ صحابہ نے جام شادت نوش کیا ستر کفار اس میں قتل ہوئے اور ستر کے قریب کفار جو ہے ان کو قیدی بنا لیا گیا جو اہم ترین جو لیڈرز تھے قریش کے ابو جہل عطبہ بن ربیع عمیع بن خلف یہ اس میں مارے گئے اب بات کرتے ہیں غزوہ بذر کے اندر ملٹری strategy کیا تھی آپ کی سب سے پہلے تھی mutual consultation consult کیا مہاجر کے ساتھ بھی انصار کے ساتھ بھی دوسرا تھا swiftness مسلم used a difficult mountainous route to reach the battlefield of بذر before the مگنز پہلے اس جگہ پہ پہنچے اور strategic location کو منتخب کریں مسلمانوں نے water resources پہ قبضہ کر لیا اور اس طریقے سے قبضہ کیا کہ قریش and water resources کو یوں نہیں کر سکتے تھے strategic place کو چھنا اور height holy prophet peace we upon him occupied higher place in the battle fleet and kept sun at the back side of their army and sun light directly beamed into the eyes of enemy soldiers intelligence gathering کی اور اس کے اوپر خاص فوکس کیا ان کی strength کے بارے میں location کے بارے میں plans کے بارے میں اور آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگی یہ کچھ آیات ہیں سورہ العمران آیت نمبر ایک سو تیس Indeed Allah made you victorious at Badr when you were vastly outnumbered so be mindful of Allah perhaps you will be grateful سورہ سورہ الانفال آٹھویں سورہ ہے 26 آیت ہے remember when you had been vastly outnumbered and oppressed in the land constantly in fear of attacks by your enemy then he sheltered you strengthens you with his help and provided you with good things so perhaps you would be thankful پھر آگے بات آتی ہے پریزنر رضا فوار کے ساتھ کیا بہت اچھا سلوک کیا ریسپیکٹ فلی ٹریٹ کیا ان کو کھانا دیا ان کے ضروریات کا خیار رکھا اور ان کی رہائی کے لیے آسان شرائط رکھیں یا تو اسلام قبول کریں یا جذیہ دیں یا مسلمان بچوں کو پڑھائیں اگر انہوں نے رہا اس سے پہلے جنگی کیجینوں کو مار دیا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسری ملٹری ایکسپیڈیشن ہوئی وہ تھی کمپین اگینسٹ بنو کینوکا کینوکا جو تھا یہ چھے سو چوبیس چھے سو چوبیس ایسی میں یہ ہوئی بنو کینوکا جیوش ٹرائب بیکگراؤن آف تیس ایکسپیڈیشن وہ گولڈ سمیت فرام بنو کینوکا سیکچولی حراست مسلم گومن اور اس سے وہاں پہ لڑائیاں شروع ہی کچھ لوگ مارے گئے اور ہسٹیلٹی جو ہے مسلمانوں اور بنو کینوکا کے درمیان بڑھ گئی یہ جیوش ٹرائب تھا اور تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا پندرہ دن تک اور اس کے اللہ بن عبی چیف آف ٹرائب آف سرد رچ تو ان کو ایکسپل کر دیا گیا اس کے بعد ہوتی ہے غزوہ احد غزوہ احد جو ہے قریش نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اس کے اندر اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کی ایک اور جنگ کی اور یہ جنگ جو ہے ایک سال بعد ہوئی تین ہجری میں یعنی غزوہ بدر کے ایک سال بعد تئیس مار چھے سو پچیس کو سات سو مسلمان جو ہیں وہ تین سو کفار کے ساتھ لڑے اور اس دفعہ جنگ کی جو قدد تھی وہ تھی ابو سفیان کے پاس بعد میں یہ مسلمان ہوئے عبداللہ بن عبیع یہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مسلمان آرمی کو چھوڑ گئے اور اس طریقے سے مسلمان آرمی کی تعداد ہزار سے کم ہو گئی تھی تو کیا سٹیٹگی اڈاپٹ کی تھی ہولی پرافٹ نے اس جنگ میں سب سے پہلی بات تھی میچول کنسلٹیشن اختلاف مسلمانوں میں یہ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ کہ عبداللہ بن عبی جو کہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر لڑی جائے جبکہ باقی مسلمان جنگ چاہتے تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑی جائے تو بہرحال ایف ایم ناٹ رنگ اس طرح کا کوئی آرگومنٹ ہوا تھا دی بلکل ایسا ہی ہوتا کہ باہر مدینہ سے باہر جنگ کی جائے اور آپ نے اس کو پسند کیا لیکن اس کے ساتھ دیس اگری ہوئے عبداللہ بن عبی اور وہ انہوں نے مسلمان آرمی کو چھوڑ دیا لیکن یہ بھی چیز شو کرتی ہے کہ اگر کوئی ساتھ چھوڑ بھی جائے تو اصولی فیصلے پہ یا خصریت کے فیصلے پہ آپ اس پہ قائم رہے اور کسی کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوئے ایک ساتھ چھوٹی سی پہاڑی ہے اگر آپ لوگ حج عمرہ پہ جانے کے اتفاق ہو تو وہاں پہ اس کی جارت کرائی جاتی ہے یہ پہاڑی ابھی بھی موجود ہے اور عود کے میداد میں جنگ ہوئی تھی اس کی بیک سیٹ پہاڑی تھی یہاں پہ آپ نے پچاس تیر اندازوں کو مطاین کیا اندر دی کمانڈ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ کسی بھی صورت میں آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی لیکن جب انیشیلی کفار کی فوج کو ابو صفیان کی آرمی کو شکست ہو گئی تھی تو وہ تتر بتر ہو رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے مال غنیمت سمیٹ میں یہ پہاڑی چھوڑ دی اور اس کا نقصان کیا ہوا اس سے اس ٹائم پہ خالد بن ولی جو تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹے اور اسی جو خالی تھی پہاڑی وہاں سی اٹیک کیا مسلمانوں پہ چونکہ یہ سٹڈر ایک پوزیشن تھی اور یہ کور کرتی تھی مسلمانوں کی بیک کو تو اس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ان کی بھی جو قبر مبارک ہے وہ اسی میدان کے اندر ہے ہم یہ تو کہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس میں جو فتح حاصل ہو رہی تھی اس کی پیس ٹوٹ گئی لیکن ہم شکست بھی نہیں کہ سکتے کہ مسلمانوں کس میں شکست ہوئی تھی کیونکہ جو کفار کا ایم تھا مسلمانوں کو روٹ آؤٹ کرنا اس میں وہ بارال کامیاب نہیں ہوئے سورہ آل عمران آیت نمہ ایک سو بامن آل عمران عمران آل 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 اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کو نہیں مانا ان کو اس بات پہ ہم نے ان کو معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں یہی کہا کہ ایک فتح کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن اس میں پھر رکاوٹ جہی آگئی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ مالی غنیمت کی چکر میں جو پچاس تیر اندازتی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی انویزن آف بنو نادر 625 چار ہجری میں ہوئی بنو نادر کی جو ٹرائیب تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کا جو پلان تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس طریقے سے آپ کی جان بچ گئی ہاؤویور اولی پر پیش پی پانہم انوید بنو نادر and put a siege for 14 days and expelled them from Medina Battle of Trench This is also known as غزوہ احضاب or the Battle of Khandak یہ پانچ ہجری کے ہوئی 26 سیسی میں مسلم آرمی comprising 3000 soldiers faced the آرمی of 10,000 disbelievers led by Abu Sufyan This battle lasted for around two weeks اور اس میں کیا strategy تھی کہ ایک خندق خود دی گئی اور on the northern side of the city of Medina on the suggestion of الرسلمان الفارسی the rest of the Medina was surrounded by mountains and dense trees باقی جگہوں سے infiltration نہیں ہو سکتی تھی یہاں سے ہی entry ہو سکتی تھی تو اس جگہ پر northern side پر ایک خندق خود دی گئی یہ جو مخالف آرمی تھی یہ کنفیڈریٹ تھی مختلف اس میں قبائل حصہ لے رہے تھے اب یہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا کہ بنو قریضہ کی طرف سے تھریٹ آ گیا بنو قریضہ ور پرسویڈڈ بائی حوائب ابن اختب لیڈر آف دی اگزائل ڈرائیب بنو نادر تو اٹیک دی مسلم فرام آگرنگ سائیڈ کیونکہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ایک بڑا تھریٹ تھا کہ وہ پیچھے سے ساؤتھ والی سائیڈ سے اٹیک کر سکتے تھے ہاویور پولی پرافیٹ پیس پی اپان ہم ہینڈل دس تھریٹ بائی آسکنگ نویم ابن محسود جو کریٹی رسکارڈ امانگ بنو قریضہ اور ابو سفیان نویم ہاتھ سیکریٹلی امریسٹ اسلام بائی دن بٹ وز اپرینٹلی ویدھ دی ڈیسبلیورز نویم دید دس سکل فولی ڈیلائنس بٹوین بنو قریضہ اور ابو سفیان دید نات فرک تو یہ اس طریقے سے یہ ایک ٹیکٹک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی ڈیوائید ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اب آتے ہیں سیج آپ بنو قریضہ فوراً اس کے بعد جنگِ خندق کے ختم ہونے کے بعد یا مسلمانوں کی وکٹری کے بعد جب کفار وہاں سے بھاگ گئے بیکار آف دی وینڈز تو فیصلہ ہوا کہ بنو قریضہ کے ساتھ اب جو ہے وہ ان سے بدلہ لے جائے ان کو سازش کر رہے تھے اور خطرہ تھا ان کی طرف سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوائم کی بہت سے ایک جنگی چال کے ذریعے ان کا یہ پلان کمجاب نہیں انہیں دیا ورنہ وہ مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا بیعت بن سکتے تھے پچیس دنوں کے سیج کے بعد انہیں سرنڈر کر دیا اور بنو قریضہ کے لیے کوئی لینیل سی دن نہیں دکھائی گئی تقریباً تمام ان کے جو بالے افراد تھے ان کو قتل کر دیا گیا پولی پرافیٹ پیس بھی اپان ہے اگلا پوائنٹ ہے ساری جنگیں جو ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی وڈرال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری سٹریٹیجی کا حصہ تھی اگری تو سائن دیس ٹریٹیجی دسپائیٹ ایٹس انفیوریبل پرویزن فاردی مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ سلا کی طرف گئے اس صورت میں اور اس سٹریٹیجی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ملا کہ وہ رسورسز اکٹھا کریں تو امار جائز ایک کریٹ پاور اپ تی پولٹ فردر مور دی سٹیٹس آف دی مسلم جائز ایکوال بارگیننگ پارٹنر باز اسٹیبلیش اس سے پہلے تو وہ قریش مسلمانوں کو نہیں سمجھا تھے کہ ان کے برابر کی یہ پارٹی ہیں لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کو ایک 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 ایکوال بارگیننگ پارٹنر کا درجہ دے دیا اکنالج کر دیا ای ملٹری سٹریٹیجیسٹ توڈالویس بی ویشنری and possessing political and diplomatic equipment this treaty reflects the political equipment and strategic thinking of Holy Prophet حضرت محمد پیس کی پانہم who became a party to this treaty whose provisions appear unfavorable to the muslims initially اس treaty سے ایک تو جنگ بندی ہو گئی اور یہ شو کرتی ہے patience, resilience and compromise keeping and view the ground realities and challenging circumstances of the time اس کے بعد آتا ہے a treaty of حدیبیہ sorry a treaty of حدیبیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا حضرت عثمان بن افان was sent by Holy Prophet to crash of مکہ in six ہجری for seeking permission for Muslims to enter مکہ ایک افواہ پھیل کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کو مکہ کے لوگوں نے قتل کر دیا شہید کر دیا ہے اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی جس کو بیعت اقبہ کہتے ہیں جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ اب ہم نے جنگ کے بغیر واپس نہیں جانا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کی شادت کا بدلہ لینا ہے indeed اللہ was very pleased with the believers when they pled allegiance to you a prophet under the tree he knew what was in their hearts so he sent down sanity upon them and reverted them with the victory at hand سورہ الفتح اٹھارویں آیت ہے یہ افواہ بعد میں ڈوکھی نکلی اور اس میں سچ نہیں تھا قرآش نے اپنا ایک کاسب بھیجا سویل بن عمر to read the agreement that resulted into the treaty of عدیبیا اور اس کے یہ پوائنٹس ہیں آپ اس کو سکرین سے پڑھ سکتے ہیں سوہیل نے object کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنام کے ساتھ اللہ کا رسول لکھنے پہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان گئے کہ میں نہیں لکھتا اور صرف اپنا نام لکھنے پہ اقتفاہ کیا اور جب تریٹی جو ہے وہ ڈرافٹ ہو رہی تھی تو اس ٹیم سوہیل کا جو بیٹا تھا ابو جندل وہ اس نے مسلمانوں کو جائن کیا اور کہا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل فیصلہ کیا کہ ابو جندل کو آپس بھیج دیا حالانکہ اس پہ سائنگ بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے کیا سبق ملتا ہے پار ملٹری سٹریٹیجسٹ کہ یہ جو ٹریٹی اف حدیبیا سے بہت دا بلڈ شیئر جو آوائٹ ہو گیا مسلمانوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد یہ ہے ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ملٹری سٹریٹیجی ان دی بیٹل آف خیبر یہ خیبر کی جو جنگ ہے یہ ہوئی تھی مسلمان فوج اور جیوز آف خیبر کے درمیان مارچ اپریل چھے سو اٹھائیس میں چھے سو اٹھائیس میں اور مسلمان آرمی نے خیبر کو والی پرافٹ کی چھے سو اٹھائیس میں فتح کیا اسی جنگ میں حرد علی رضی اللہ عنہو نے مرحب بن الحریس جو کہ خیبر کے نائٹ تھے ان کو قتل کیا تھا اس کے اندر کیا خاص سٹریٹیجیز تھیں پرافٹ سٹریٹیجی جیوز آف خیبر کو ان کی طرف سے اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ کانسپریسیز کر رہے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پر پہلے سے اٹھائیس کر دیا سرپرائیس دیا ان کو سویفٹلی مووڈ دی مسلم آرمی اور کارتی سٹی آف خیبر پی سٹرپرائیس دین آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم آرمی کو سٹرنکن کیا ان کو ڈسٹرائنگ دی اینیمی ان کو کوئی قتل عام نہیں کیا دی ور آلاؤوڈ ٹو لیف پیسفولی آفٹر بینگ ٹریبیوٹ جیزیہ اور مسلمان آرمی کو اس سے بہت زیادہ مالے کا نعمت ملی اب آتے ہیں میں طرف موتا کی طرف یہ جو جنگ ہے یہ سبتمبر چھے سنتیس میں ہوئی مسلمانوں اور بازنطینی راست کے درمیان اور جوڈن ریور کے ساتھ موتا کے گاؤں کے ساتھ تو تین ہزار مسلمان جو ہیں وہ بہت پڑی آرمی کے خلاف لڑے اس میں جو دشمن فوج ہے ان کی دادت کے بارے میں اتفاق نہیں ہے ہسٹورین کے درمیان لیکن یہ ایک لاکھ دو لاکھ کے درمیان ہے اگر انٹو ڈیفرنٹ ہسٹوریکل سورسز اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بزارتے خود اس میں شرکت نہیں کی تھی اس میں کیا ہے لیسن کہ بازنٹینی ریاست اس میں کی سپر پاور کی اور پرشن امپائر کو شکست دے چکی تھی حالی میں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے جو غسانٹ تھے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا تھا اور it was very courageous move on the part of holy prophet please be upon him holy prophet please be upon him appointed ارزید بن حارس as the commander of the muslim army and instructed that if he was martyred the next commander would be جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ انہو and if he got martyred عبداللہ بن رواح would command the muslim army جب تینوں یہ شہید ہو گئے one by one so حرت خالد بن ولید نے مسلمان army کی command لی اور اس طریقے سے retreat ہوئے کہ دشمن نے سمجھا کہ یہ ان کی جال ہے اور یہ جنگ مسلمان کوئی clear cut victory تو نہیں لے پائے لیکن بہرحل اس کو آپ still met کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی فیصلہ کی بغیر یہ جنگ مسلمان واپس آگیا اور انہوں نے اپنا فردر last جو ہے وہ prevent کیا تو اس میں کیا ہے ہاں لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ یہ ایک ایسی فوج ہے جو اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو اس میں ایس ایس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوش شکست ہوئی تھی لیکن اس سے مسلمانوں کی جو دھاک ہے وہ باقی قبیلوں پہ اور آس پاس کی باقی جو اینیمیز تھے ان کے اوپر بیٹھ گئی تھی مقا کا یہ فتح ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ کی کمانڈ میں دسمبر 639 یا جنور 36 میں ہوئی آٹھ ہجری میں کیونکہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو تھا اس کو بنو بکر نے وائلیٹ کر دیا یہ قریش کا الائی تھا اور انہوں نے بنو خضا کے خلاف اگریشن دکھائی جو کہ مسلمانوں کی الائی تھے اور اس سے دونوں کے درمیان ہسٹیلٹی ریپٹ ہو گئیں اور ایک نافل تھا اس سے پہلے کعبہ کی ایک حرمت تھی کہ وہاں پہ قطب نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے کعبہ کی حرمت کو پامال کیا تو اس کے بعد مسلمان فتح مکہ کے لئے نکلے اور چونکہ ٹریٹی آف ایبیہ کو قریش نے خود ہی وائلیٹ کر دیا اور ان کے الائیز نے وائلیٹ کر دیا لہذا انہیں خود تھوڑی لہذا آف وائلیٹ نہیں رہی تھی مکہ کے لئے روانہ ہوئے دس ہزار ساتھ ساتھ راستہ میں ابو صفیان آپ سے ملنے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صفیان کے گھر کو دار الامان قرار دیا اور یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ مکہ کے اندر انٹر ہوئے تو آپ صلی اللہ بہت آجدی کے ساتھ موڈیسٹی کے ساتھ اور اللہ کا تشکر کرتے ہوئے انٹر ہوئے کوئی تکبر نہیں تھا اور بلکل آجدی کے ساتھ آپ صلی اللہ انٹر ہوئے اچھا ایک اور سٹریٹیجی تھی مسلمان فوج کی اس موقع پہ کہ آپ نے مسلمان آرمی کو ہر ایک بندے کو کہا ہر ایک فوجی کو کہا کہ وہ ایک پینڈل جلائے اور مکہ کے طرف ماز کے رات کو اس سے مسلمان آرمی کی دھاک پیٹ گئی اور چاروں طرف سے مسلمان داخل ہوئے اور اس سے جو دشمن کے اندر خوف پھیل گیا اور مکہ انہیں سرندر کر لیا بدھا نی بلڈ شید مسلم آرمی انٹرڈ مکہ with the direction from holy prophet پیس پان him not to kill anyone except in self defense only a few aggressive and criminal men were killed and much of the blood blood شید was averted holy prophet پیس پی پان him inflicted no revenge and per gay bar کوئی تین چار لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی وہ شرارتی element تھے جن کو دیوات the criminal لیکن باقیوں کے بارے میں باقی تمام کو امان دی گئی تھی in the first speech on the occasion of conquest of کی قرآن پاک آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ من قید indeed we have created you from male and female and male youth people and tribes that you may know one other indeed the noble the most noble of you in the sight of Allah is the most triteous of you indeed Allah is knowing and to grant it conquest of Magga was made possible with strategy of holy prophet peace upon him military strategy of holy prophet peace upon him in the battle of hunain یہ غزوہ تھا between holy prophet peace upon him and panu hawadun کے درمیان جو کہ allied تھے panu سکیش کے ساتھ 630 عیسفی میں یعنی 8 حجری میں اور یہ جنگ لڑی گئی hunain ویلی میں مکہ اور طائق کے درمیان یہ hunain کی ویلی ہے یہ غزوہ مکہ کے کچھ دنوں بعد لڑا گیا اور یہ نبی پاک صلی اللہ کی عرب کے خلاف آخری لڑائی تھی اس میں مسلمان فوج میں 12000 سولجر تھے 10000 تو مسلمان کے مسلمان کے وہ سولجر تھے جو ساتھ فتح مکہ سے پہلے تھے اور 2000 مسلمان تھے مسلم آرمی کو ویلی آف ہنین میں افار نے ایمبوش کیا اور مسلمان آرمی وہاں سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن آپ نے ریٹریٹ نہیں کیا اور بہادری سے لڑے آپ کے ساتھ کہتے ہیں کچھ صحابہ رہ گئے تھے اسی کے قریب تھے یا اسی سے بھی شاید کم تھے تو آپ نے بلند آواز میں کہا کہ آئی ایم اللہ از مسینجر آئی ایم محمد دیسانہ عبداللہ یہ ابن کسیر نے اپنی کتاب دی بیٹل آف پرافٹس میں لکھا ہے آپ صلی اللہ نے جب یہ اوچھی آواز میں بولا تو دوبارہ مسلمان آرمین جو ہے وہ ریگروپ ہونا شروع ہوئی اراؤن بولی پرافٹ اور انہیں فارٹ بیک کیا ڈیوائن ہیلپ ایسے ہوئی کہ آف صلی اللہ نے مٹی اٹھائی کنکریاں اٹھائی زمین سے اور دشمن کی طرف ان کو پھینٹا اور تمام کی آنکھوں میں کنکریاں پڑی اور اندھے ہو گئے اور انہوں نے ریٹریٹ کرنا شروع دیا اس کے اوپر پانے پاک یہ دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس آپ پڑھ سکتے ہیں جو ڈیوائن ہیلپ کی پروف میں ہے اب آتے ہیں بیٹل آف تبوک یہ جو جنگ ہے یہ اکتوبر چھے سو تیس نو ہجری میں ہوئی مسلمان فورسز جو تھی وہ تیس ہزار سپائیوں پر مجتمل تھی اس کی کمانڈ ہولی پرافیٹ کر رہے تھے پیس بھی اپان ہم اگینس بازنتینی امپائر اٹوال ہز لاسٹ اینڈ لارجسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن اولی پرافیٹ پیس بھی اپان ہم سٹیڈ فار 20 ڈیس تبوک ویٹنگ فار دی بازنتینی آرمی ویچ دی ناٹ کیم اولی پرافیٹ پیس بھی اپان ہم ریٹار ویڈاوٹ فائٹنگ مسلم ملٹری سٹیٹیجی ان دی بیٹل اف تبوک ریوال اراؤنڈ شو آف فورس ہریکلس ہریکل جو تھا اس کو دلی طور پر پتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے اور یہ مسلمان بلکل حق پہ ہیں اور اس خیش کا اظہار بھی اس نے اپنی دربار میں کیا تھا لیکن اس کے درباری اس کے خلاف ہو گئے تھے تو اس بات سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں ایک نبی آیا ہے یا سچا نبی ہے اس کو پتا تھا تو اس نے مقابلے کیلئے آنا نہیں آیا مسلمانوں کے مقابلے میں اس کا یہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور نبی کے خلاف نہیں جید سکتا تو اس لئے وہ آیا ہی مقابلے کے لئے تو اب ہم بات کرتے ہیں ملٹری فارمیشن مینٹینڈ بائی مسلم آرمی یہ پانچ قسم کی ان کی فارمیشن ہوتی تھی ہرنٹ ریئر سنٹر رائٹ لیکٹ ہر طرح سے اس طرح سے فوج موو کرتی تھی تین قسم کے ڈیویجنز تھی انفینٹری تھی کیویلری تھی آرچرز ہوتے تھی تین طرح کے یہ یوز کرتے تھے ویپنری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان آرمی کی جو فتوحات تھی ان کی کیا وجہ تھی ایک تو لیڈرشپ تھی رسیپلن تھا کریج تھی ٹیکٹکس تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک ایمان تھا ایک بہت بڑے قاد کے لیے لیڈے ہوتے تھے شہدت کا شہدت کا شوق ہوتا تھا بیوائن ہیلپ یہ تمام وجہ ہوت ہیں سیکریٹس ہیں آف دی وکٹری آف مسلم آرمی یہ کچھ ایسی انسٹیکشن تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنی فوج کو دی ہوئی تھی کہ آپ نے عورتوں کو بچوں کو بڑھے کو جو مسلح نہیں ہے جو نہیں لیڑ رہے اور جو زخمیاں ان کو بلکل نہیں قتل کرنا جنگ کے دوران کسی کو آگ میں نہیں جلانا اور جانوروں کو اور درختوں کو نہیں کٹنا ہاں ایک صورت میں کہ جب وہ جنگ کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہو تب ان کو ایسا کیا سکتا ہے سکتا can rightly be termed as the role model for all the military strategists of the world. Thank you all and inshallah next time Islamiyat کا جو ابرا topic ہے Holy Prophet please be upon him as a role model for a peace maker اس کو ہم discuss کریں گے.